میڈیا سٹیڈیز کامسٹ یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا مطالعاتی دورہ کیا وفت میں بیس سے زائد میڈیا سٹیڈیز کے سٹوڈنٹس شامل تھے تفصیلات محمد فائک کی خصوصی رپورٹ میں کامسٹ یونیورسٹی میڈیا سٹیڈیز کے طلبہ و طالبات کو مطالعاتی دورے کے دوران ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گاندل نے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ دی وفت کو عوامی اگاہی کیمپین میڈیا مینجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایپ بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز کے مطابق سیف سٹیز نے مینٹیننس کی مد میں قومی خزانے کے بارہ عرب سے زائد کی بجت کی ہے اب تک دو لاکھ سے زائد خواتین ویمن سیفٹی ایپ انسٹال کر چکی ہیں بارہ ہزار سے زائد ویڈیو شہادتیں قانون نافذ کرنے والے ایداروں کو فرام کی جا چکی ہیں جبکہ لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کی مدد سے چار سو سے زائد گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوایا جا چکا ہے وفت کے شرقہ کا کہنا تھا کہ پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی ٹیم پولیس کا ایمج بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی نے ایک جو روشنی کی شما جلائی ہے اسے پورے پاکستان کو دکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم اپنے اداروں کو تحفظ دیں گے تب ہی ہم ایک پور امن پاکستان کے خواب کو تعبیر دے سکیں گے ویڈین نو سیکنڈ ہمیں وان فائف سے رسپانس ملتا ہے ویڈین ٹویل منٹس اپروکسی میٹ ہمیں فیزیکل ہیلپ بھی محصر آتی ہے پنجاب سیف سٹی نے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے جس نے وسائٹی کو بہت بہتر کیا اور کرائم ریٹ کو بہت کام کیا پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے دورے کے دوران طلبہ کا کہنا تھا کہ ٹکنالوجی کے استعمال اور چوبیس گھنٹے سیف سٹیز کیمرو کی سرولنس کی بدولت لاہور شہر میں وہ خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں